السلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم تو زی لائف سٹائل آج میں آپ کو پپایا لیف جوز بنانا سکھا رہی ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لے چینل کو بیل نوٹیفکیشن آن کر لے یہ ہے پارٹ ٹو فرسٹ پارٹ آپ دیکھ چکے ہوں گے میں نے ڈیٹیل میں آپ کو دنگی فیور کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمارا ایکسپیرنس کیسا رہا اور کس طرح کیور کیا ہے سمٹمز کیا تھے تو آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھ لیجے گا آج میں آپ کو دنگی فیور کے لیے اور یہ اور بھی بہت سے اس کے بینفیٹس ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ جوز بیسٹ ہے دنگی فیور کے لیے آپ کے پلیٹلٹس کے کاؤنٹ کو بہت زیادہ انکریز کر دیتا ہے یعنی یہ اس کو فائیب ٹائمز انکریز کر دیتا ہے بوسٹ کر دیتا ہے ایک دم سے یہ ڈرنک آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ تو لیوز لے کے آرہے ہیں پپایا کے فریش نہیں بھی مل رہے تو کیسے پریزرف کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں تو یہاں پہ میں نے ایک لیو لے لیا ہے بڑا جس میں 4 to 5 لیوز ہوتے ہیں یعنی ایک بڑا سا آپ نے لے لیا ہے اس میں لیوز اور اس میں آپ نے اس میں سے سارے سٹیمز کو ریموف کر دینا اس میں ٹاکسک نہیں ہوتا جتنا نیم کے پتوں میں ہوتا ہے اس لیے وہ کنزیوم نہیں کرنا سیف ہوتا لیکن اس کے کوئی سائٹ افیکس نہیں ہیں اور یہ بہت رچ ہوتا ہے وائٹمین اے بی سی ای اور کے میں منرلز بھی ہیں اس میں کیلشیم ہے مینگنیشیم ہے سوڈیم ہے آئرن ہے پپین ہے جو کہ آپ کے دیجسٹف سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے بلوٹنگ کے لیے پھر آپ کی بلوٹنگ کو پریونٹ کرتا ہے انزائنز اس میں جو ہیں وہ آپ کے پلیٹلیٹس کو انکریز کرنے میں ہیلپ کریں گے آپ کے بلوٹنگ کو بھی یہ ڈرنک بیلنس آٹ کرتی ہے اور ہیر گروت سکن کے لیے بھی بہت اچھی ہے ہیلڈی سکن ہوتی ہے انٹی کینسر پرپٹیز بھی ہیں اس میں اور اگر آپ کو اس سے پینے کے بعد الڑڑشی ہو رہی ہے تو اس کو آپ ڈسکانٹینیو کر دیں لیکن کوئی اس کے زیادہ سائٹ افیکس نہیں ہے اور اس کی کانٹیٹی بھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ ڈاکٹر سے بھی اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں اس کے سارے سٹیمز جو ہیں وہ ریموف کر دوں گی تاکہ ہم اس سے جوس بنا سکیں اور وہ ہیلپ فل رہے گا آپ اس کو لے سکتے ہیں کس ٹائم لینا ہے وہ بھی میں آپ کو گائیڈ کر دیتی ہوں تو یہ میں نے واش کر لیا ہے اچھے سے اور اس کو آپ نے فریج میں رکھنا ہے اگر آپ اس کا پورا بنچ مانگوا رہے ہیں یا زیادہ لیفز ہیں اس کو باہر نہیں رکھنا اگر آپ اس کو ان کیس باہر رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ میں نے بھی ایک دن کے لیے باہر میرے رہ کے تھے دو لیفز اور مارننگ میں اس کی کنڈیشن اس طرح کی ہوگی تھی بلکل رائے ہوگے تھے اور اوپر آپ کو وائٹ سپوٹس نظر آ رہے ہوں گے یعنی یہ انہیلدی ہیں اس سے کو آپ کنزیوم نہیں کر سکتے اور نہ اس سے ڈرنگ بن سکتی تھی تو میں نے بھی اس کو ڈسکارٹ کر دیا تھا کیونکہ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیلدی ہو چکی بھی تھی تو ایسے لیفز ہو جائیں گے اگر آپ فریج میں نہیں رکھیں گے تو اگر آپ واش کر کے بھی رکھنے ہیں فریج میں تو پہلے اس کو ڈرائے کر لیں اچھے سے واش کرنے کے بعد اور پھر آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں ڈیلی فریش آپ نے ڈرنگ بنانی ہے کیونکہ 24 آرز کے بعد آپ نے اس کو ڈسکارٹ کر دینا ہے کوشش کریں گے ایک دن کی ہی ڈرنگ بنائے تو یہاں پہ آپ نے اس کو رفلی چاپ کر لینا ہے سٹیمز ریموف کرنے کے بعد اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کلاس ہے ایک کلاس سے تھوڑا کم پانی ہے تو یہاں پہ میں نے اتنا پانی لے کے اس کو اس میں تھوڑا سا بلانچ کر لینا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے اس کے لیفز جو ہیں وہ سوفٹ ہو کے اس کا اچھے سے جوس نکلے تو صرف ایک جوش میں دیتی ہوں آپ چاہو تو اس میں بوائلڈ وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں یا وارم وارٹر ڈال سکتے ہیں تاکہ اس کے لیفز جو ہیں وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو کے اچھے سے جوس ایکسٹریکٹ ہو سکے اور یہاں پہ میں نے اس کو پانی میں ڈال کے تھوڑا سا جوش دے لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو بلینڈر میں ڈالنے والی ہوں اور یہاں پہ میں اس کو بلینڈ کر لوں گے اچھے سے تو اس کو آپ نے سٹرینڈ بھی کرنا ہے اور سٹرینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے لیفز جو ہیں وہ جتنا ایکسٹریکٹ ہے وہ مل جائے گا تو باقی آپ نے اس کا جوس لے لینا ہے اور باقی جتنے بھی لیفز کا ہوگا وہ آپ نے پلف اگرہ پھینک دینا ہے اب اس کو فلیور فول بنانے کے لیے میں یہاں پہ لیمن ڈال رہی ہوں کفنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کھانسی آرہی ہوتی ہے فیور میں تو ڈینگی فیور میں آپ کفنگ اگر ہو رہی ہے تو ہاف لیمن لے سکتے ہیں ساتھ کالی مرچ بھی گلے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے میں اس میں کالی مرچ بھی ڈالتی ہوں اور آپ کالا نمک بھی ڈال سکتے ہو اس میں میں یہاں پنک سال ڈال رہی ہوں اور یہ آپ چھٹکی صرف اس میں ڈالنے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور جسٹ تو یہاں اس کو مکس کرنے کے بعد آپ اس کو 30 ایمل لیں گے 30 ایمل یعنی almost 2 ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ 1 آنس یا 30 ایمل آپ نے لینا ہے پورشن اس کے تین حصے کر لینا ہے ناشتے سے پہلے دوپیر کے کھانے سے پہلے اور رات کے کھانے سے پہلے آپ نے اس ڈرنک کو لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے لائٹ فوڈ لینا ہے جو کہ فرس ویڈیو میں میں آپ سے شئر کر چکی ہوں تو آئے ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ڈرنک بہت امیزنگ ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا پایا لیف جوز بن چکاوا ہے آپ کے ایک دن کے لیے یہ پلیٹ لٹس کے اکاؤنٹ کو حیرت انگیز طور پر انکریز کرے گا تو فرنڈز اور فیملی میں جس کو بھی دیں گے فیور ہے یہ ہیل فول ویڈیو ان کے ساتھ شئر کیجئے گا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شئر کریں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں